بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات اسلام علیکم میں آپ کی استاد شہناز پرمین آپ سے مخاطب ہوں آج ہم اردو میں علامہ محمد اقبال کی نظم خطاب با جوانان اسلام کا جائزہ لیں گے اور اس کے بارے میں میں آپ کو آگاہی دوں گی خطاب با جوانان اسلام علامہ کی وہ عظیم نظم ہے جو آپ کی کتاب بانگے درہ سے لی گئی ہے اور علامہ اقبال جو ہیں ان کو ملت اسلامیہ کے نوجوانوں سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں اور اسی پس منظر کے حوالے سے انہوں نے یہ نظم جو ہے وہ لکھی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے کلام میں اگر ایک طرف نوجوانوں کو بے عملی مغرب کی انداد دھن تقلید اور دوسری خرابیوں سے بچنے کی تلقین کی ہے وہاں دوسری طرف انہیں ان کی ذمہ داریوں سے اگاہ کرتے ہوئے ان سے وابستہ امیدوں کا بڑی دردمندی سے اظہار کیا ہے مسلمان نوجوانوں پر علامہ اقبال کی اس خصوصی توجہ کا سبب یہ تھا کہ جوانی کا زمانہ جوش و جذبات جسمانی اور ذہنی قوتوں کے حوالے سے اروج کا زمانہ ہوتا ہے آساب میں قوت و طاقت ہوتی ہے چنانچہ انسان پہاڑوں سے ٹکرانے اور دنیا کے حالات بدلنے کا حوصلہ رکھتا ہے اسی لیے انسانی جذبات پر خوش کی بجائے جوش کا جذبات زیادہ غالب ہوتا ہے علامہ محمد اقبال چاہتے تھے کہ یہ مسلمان نوجوان جو ہے وہ اپنی حیثیت کو پہچانے اور اپنی ملت اسلامیہ کے لیے کچھ کر گزرے یہی سبب ہے کہ علامہ مسلمان نوجوانوں کو اپنا شاہین قرار دیتے ہیں جو اپنا لہو گرم رکھنے کے لیے کبھی جھپڑتا ہے تو کبھی پلٹتا ہے اور کسر سلطانی کے گمبت پر گھر نہیں بناتا بلکہ پہاڑوں کی چٹانوں پر بصیرہ کرتا ہے علامہ جو ہیں ان کی نظم خطاب بجوانان اسلام اس نظم میں انہوں نے اپنی ملت کے نوجوانوں کو اپنے اسلاف کے سنہرے اور شاندار ماضی کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے اور بتایا ہے کہ ماضی میں مسلمان قوم کی ترقی کا راست کیا تھا اب آپ نظم کی طرف آئیے پہلا شیر دیکھئے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے اس پہلے شیر میں علامہ اقبال جو ہیں وہ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نوجوان مسلمان نوجوان تُو نے کبھی سوچا ہے کبھی غور و فکر کیا ہے کہ تیرے اباؤ اجداد جو ہیں وہ آسمان سے مراد اباؤ اجداد کا بلند کردار ہونا یا ان کا بلندی پر ہونا کہ تمہارے بزرگ جو ہیں وہ اپنی قابلیت کے بال بوتے پر کتنے عرصے تک برے صغیر پر حکومت کرتے رہے اور تُو ان کی بلندیوں تک پہنچنے کا سوچتا بھی نہیں تُو اپنے اصلاف کے عظیم کارناموں سے اگاہ ہو تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ آئندہ زمانے میں بھی کار افسوس کا مقام ہے کہ تُو نے اپنے بزرگوں کی تہذیب کو بلا دیا ہے اور ان کی شان و شوقت کو حقیق جانا ہے مصرہ ثانی کا ہم جائزہ لے رہے ہیں اس میں علامہ نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا ہے کہ تیرے اباؤ اجداد دنیا میں ایک آسمان کی مانج تھے ہر قوم ان کی تقلید کرتی تھی ان کی بہادری کے چرچے ہر جگہ تھے ان کے حسن کردار سے متاثر ہو کر لوگ جوک در جوک دین اسلام کے دائرے میں شرکت کرتے رہے اے مسلمان تو بھی تو اسی آسمان میں چمکتا ہوا ایک ستارہ ہے گردوں آسمان اور ٹوٹا ہوا تارہ سے مراد وہ نوجوان مسلم کہ جو اپنی صحیح اور جد و جہد جو ہے اس کو صحیح سمت میں نہیں لے کر جا رہا کہ تُو آسمان سے جدا ہو چکا ہے اور تُو ٹوٹ چکا ہے یعنی تجھ اور تیرے بزرگوں میں آسمان کا فرق ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا تیرا ضمیر پوری طرح سے زندہ نہیں اور تجھے اپنے ماضی سے کوئی رغبت نہیں رہی دوسرا شیر دیکھئے تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا اب اس شیر میں جو ہے علامہ نے اپنے اسی خطاب کو جاری رکھتے ہوئے کہا ہے کہ اے مسلمان نوجوان نمازی کو یاد کرو تم نے کس قوم میں جنم لیا تھا تمہارے اباؤ اجداد اور بزرگ تو وہ تھے انہوں نے تمہیں اپنی آگوش محبت میں پالا ہے تم تو قرآن کے سائے میں پلے بڑے ہو تم خوش قسمت ہو کے پیدائشی طور پر مسلمان ہو یاد کرو تمہارے باپ دادا نے نہ صرف اپنی نسلوں کی بقا کے لیے اپنا تن مندھن سب قربان کر دیا بلکہ اس دنیا میں دین اسلام کا بول بالا کرتے رہے تمہارے اسلاف نے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا تمہاری ماں دنیا کی قابل فخر ماں جنہیں تمہاری پرش سونپی گئی تو انہوں نے اللہ کا نام لے کر پاکیزگی کے سب شرائط نباتے ہوئے اپنی ممتہ کا آخری کترہ بھی تمہارے حوالے کر دیا تاکہ تم بھی دین اسلام کے لیے خود کو وقف کر دو تمہیں غیرت کا جو سبق پڑھایا گیا وہ تمہیں یاد رکھنا ہے بڑے بڑے شینشاہوں کو مسلمان کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے اسی خیال کو علامہ ایک اور جگہ یوں بیان کرتے ہیں آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمہ پیدا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا مسلمانوں کی بہادری اور جررت سے تاریخ بری پڑی ہے علامہ نے یہاں ایران کے ایک مشہور و معروف شینشاہ دارہ کا ذکر کر کے سنتِ تلمیح کا استعمال کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تو بادشاہ دارہ کو عبرتناک شکست دی جو تاریخ کے صفات سے مٹانا کسی کے باس کی بات نہیں سنم قدا ہے جہاں مرد حق ہے خلیل یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے تیسرا شعر دیکھئے تمدن آفری خلا کے آئین جہاں داری وہ سہرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارا اس شیئر میں دیکھئے علامہ فرماتے ہیں کہ وہ جو تمہارے اباؤ اجداد تھے وہ سہرائے عرب جو اپنے اونٹھ ہانکنے والوں کی پروش کرتا ہے اس سہرائے کی گود میں پلنے والوں نے دنیا کو رہن سہن کے نئے انداز عطا کیے اور حکمرانی کے قائدے اور دستور سکھائے علامہ مسلمان نوجوان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تُو جس قوم کا فرد ہے وہ سہرائے عرب سے تعلق رکھتی تھی اس سہرائے میں رہنے والے اونٹ اور بھیڑ بکریاں پال کر گزارا کیا کرتے تھے بدوں کیسی سہرائی زندگی بسر کرتے تھے ان میں تہذیب و تمدن ان میں جو ہے وہ تہذیب و تمدن نام کو نہیں تھی وہ صرف بتوں کی پوجہ ہی نہیں کرتے تھے بلکہ انہوں نے نسل رنگ ذات اور قبیلے کے بت بھی بنا رکھے تھے لیکن جب اسلام نے ان کے دلوں کی اصلاح کی تو مختلف بتوں کی پوجہ کرنے والے ایک ایسی سیسہ پلائی ہوئی قوم بن گئے جس میں کسی عربی کو عجمی پر کسی گورے کو کالے پر اور کسی بڑے کو چھوٹے پور پر فوقیت حاصل نہ تھی یعنی یہی سے تمدن آفری خلا کے آئینے جہاں داری جو ہے وہ عبرے اور دنیا کے دنیا کی جو عظیم ترین تہذیب ہے جو تمدن ہے اور جو اسلامی قوانین ہیں وہ اسی بدوی تہذیب سے اس نے جنم لیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے عظیم ترین مسلحے بن کر عبرے اور آپ نے ان شتربانوں کو وہ عظیم تہذیب تمدن عطا کی جو پوری دنیا میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتی اسلام کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہیں اور اسلام سے قبل عربوں میں کوئی مرکزی حکومت نہ تھی پورا عرب معاشرہ جو ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قبیلوں میں بٹا ہوا تھا اور ایک ہر طرف جو ہے وہ ایک طواف الملوکی اور انتشار کی کیفیت تھی لیکن رسولِ خدا نے ایسے معاشرے کو اسلام کے جھنڈے تلے اس طرح جمع کیا کہ ان میں ہر طرح کی تفریق کا خاتمہ ہو گیا نئی ملت اسلامیہ ایک ایسی منظم قوت بن کر ابری کہ جس سے ٹکرا کر روم اور ایران کی عظیم سلطنتیں بھی پاش پاش ہو گئیں یعنی علامہ اس میں اپنے نوجوان کو اسلاف کے تاریخی کارنامے بتا کر ان کو جوش دلا رہے ہیں اور ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ تمہارا تعلق کس عظیم قوم سے ہے اگلے شیر کی طرف آئیے یہ اگلا مصرہ جو ہے یہ فارسی زبان کا ہے آپ دیکھیں پہلے مشکل الفاظ کے معنی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اکثر فرمایا کرتے تھے کہ الفقر فخری یعنی آجزی میرا فخر ہے انتہائی سادہ زندگی آپ نے بسر فرمائی اور یہ الفاظ آپ اکثر دہرایا کرتے تھے الفقر فخری اسی طرح سے سادگی اور آجزی کو فخر قرار دیا کرتے تھے اور اپنی امت سے بھی اسی بات کا آپ نے تقاضی فرمایا لہذا علامہ ہمیں یہ یاد کروا رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم جو شینشاہ عرب رہے جو پوری دنیا کے پوری کائنات کے شینشاہ ہیں انہوں نے یہ فرمایا تو اے نوجوان مسلم تیرا بھی یہ فخر ہونا چاہیے سادگی آجزی بہادری دلیری اور یہ خوبیاں تجھے بلندی پر لے کر جا سکتے ہیں مصرہ ثانی جو ہے وہ حافظ فارسی کے مشہور شاعر حافظ شرازی کا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ با آب و رنگ و خال و خط یا جس کے نقش و نگار اچھے ہوں با آب و رنگ و خال و خط جس کے نقش و نگار اچھے ہیں اس کے لیے مسنوعی یا جس کو ہم کہیں گے کہ بناو سنگھار کے خوبصورت چہرہ جو ہے اس کی خوبصورتی کو مزید اجاگر کرنے کے لیے کسی بناو سنگھار کی ضرورت نہیں ہوتی لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں اور آپ گھر کے کامکاج بھی کر رہے ہیں اسی طرح رسول خدا کی رہلت کے بعد بننے والے خلفاء راشدین نے کبھی بھی حدود سے تجاوز نہ کیا اور نہ ہی کبھی اپنی ذاتی ضرورت پر حکومتی خزانے جو ہیں ان کے مو کھولے شاید نے یہاں اس خاص طور پر نوجمان مسلم کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ دلیری بہادری اور سادگی کی وجہ سے ہر قوم مسلمان قوم کے سامنے کپکپاتی رہی اور مسلمان جو ہیں وہ بامیہ روز تک پہنچے اب اگلے شیر کی طرف آئیے گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے کا نہ تھا یارہ یعنی بے شک جو ہے غربت شاعر مشرق نوجوانہ نے اسلام کے نام اپنا خطاب جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہارے اباؤ اجداد نے مفلسی اور غربت میں بھی کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا اور ان کی غیرت نے کبھی یہ گوارہ ہی نہ کیا لطف اٹھائیں بلکہ انہوں نے اپنی مشقت اور محنت کے بلبوتے پر زندگی بسر کی وہ لوگ پختہ ایمان رکھتے تھے ان کا عقیدہ راسخ تھا اپنی مشکلات میں اللہ پاک کو شامل کرتے وہ اپنا دکھڑا اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہر حاجت میں اللہ پاک کو رضا میں راضی رہنا ان کا شعار زندگی تھا شاعر کہتا ہے کہ یہ وہ دور تھا جب دولت من لوگ ان درویش کے فکر اور آجزی سے خوف کھاتے تھے یعنی ان کی فقیری جو ہے اس میں بھی ایک روبوت دب دبا تھا کسی کو بھی کچھ دینے سے پہلے کئی بار میں سوچنا پڑتا تھا کہ آیا اگر ہم فلا بندے کی مدد کریں تو کیا اس کی غیرت سے قبول کرے گی یا نہیں عزیز طالبات اگلا شیر دیکھئے اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضو تر ہے وہ نظارہ اب اس شیر میں علامہ تاریخ میں تمہارے بزرگوں نے جو شاندار کارنامے رکم کیے ہیں ان کی تصویر تخیل کے زور پر مکمل طور پر تمہارے سامنے لاکر رکھ دوں وہ تمام منظر میری آنکھوں کے سامنے گھونتے رہتے ہیں میں ان مناظر کے بیان کرنے کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کروں جو ان کا تم یہ جان لو شاعر کہتا ہے کہ میں اپنی قوت مشاہدہ سے تشبیحات اور استعرات کے استعمال سے تم پر تمہارے شاندار ماضی کو ایان کر سکتا ہوں اتنا شاندار طریقے سے بیان کر سکتا ہوں اور تمہارے اباؤ اجداد کے کارنامے اتنے آلہ و عرفات ہے کہ وہ تمہارے تخیل سے مام جہر دکھا سکتا ہوں مگر ان کا بیان تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بلند ہے یہاں علامہ محمد اقبال مسلمان جو ہے مسلمان قوم جو ہے اس کو بہت بھرپور طریقے سے اخراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو بہت ہی خوبصورت الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے اباوجداد اس بلند مقام پر تھے اور تم آج کیا ہو کہ تمہاری سوچ کو بھی وہاں تک رسائی حاصل نہیں ہے تم اپنے بزرگوں کی املاق سے اور ان کی جو عالی اخلاق کی خوبیاں تھی ان سے تمہیں کوئی نسبت نہیں رہی تم میں وہ روحانیت نہیں وہ کمالات نہیں کہ تم مغرب کی آنکھیں تُدھیا دو روح کے مام تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ کردار تُو ثابت وہ سیارہ عزیز طالبات اس شیر میں دیکھئے علامہ نے نوجوہ مسلم سے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور فرما رہے ہیں کہ اے نوجوان مسلم میرے خیال میں تُو اتنا پستی کی طرف تیزی سے جا رہا ہے کہ تجھے اپنے اباؤ اجداد سے کوئی خاص مصبت نہیں رہی کہ تُو گفتار تُو محض باتیں ہی باتیں کرتا ہے صرف زبانی کلامی بڑے بڑے کارنا میں جو ہیں وہ کرتا ہے اور وہ کیا تھے وہ عمل کرتے تھے اور تُو محض باتیں کرتا ہے وہ اپنے کردار اپنے عمل سے ثابت کرتے تھے کہ وہ ایک عظیم امت ہیں وہ مسلمانوں کی عظمت جو ہے وہ بہت آلہ تھی تُو ثابت وہ سیارہ اور تُو کیا ہے تُو ساکن ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے اور وہ کیا تھے وہ اپنے آپ کو حرکت میں رکھتے تھے اور جیسے حرکت میں برکت ہے اس میں علامہ نے نوجوان مسلمانوں کو مقاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تمہیں اپنے اصلاف سے کوئی نسبت نہیں تمہارے بزرگ آلہ ورفہ عمال کے مالک تھے اور تم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تمہارا میرے خیال میں ان کے ساتھ وہ نسبتی تعلق نہیں ہے تمہیں آلہ اقدار کا وہ مالک بنا کر گئے اور تم ہو کے بھٹکتے پھرتے ہو صرف آلہ نام مل جانا اسلاف کے کارناموں کو بیان کرنا یہی کافی نہیں تمہارے نزدیک کیا جسم کا رشتہ ہی اہمیت رکھتا ہے انسان اپنے عمال اور کردار سے معاشرے میں احترام حاصل کرتا ہے جن لوگوں کے قول اور فیل میں تضاد آ جائے وہ کہیں کے نہیں رہتے اے نوجوہ مسلم تم اپنے کردار اور اگلا شیر دیکھئے گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراست سپائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا علمہ کا بڑا مشہور شیر ہے یہ اس نظم کا فتح باجوان آنے اسلام کا علمہ کچھ تھوڑی سی ناراضگی اور مایوسی کا اظہار کرتے میں کہتے ہیں کہ اے نوجوہ مسلم تو جاگ اور غفلک کی نیند کو چھوڑ کیونکہ جو ہم نے اپنے اباو اجداد سے مراس علی اخلاق علم محبت خوت بہادری پائی تھی اس مراس کی ہم نے قدر نہیں کی اور اس کو قائم اور دائم نہیں رکھا جس کی وجہ سے آسمان کی بلندیوں پر پہنچی ہوئی یہ مسلمان امت جو ہے وہ زمین کی طرف آ کر موکبال گری ہے یعنی علامہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگان دین سے جو علم اور عالی عظم کے درس اور عملی زندگی میں استحقام کی قوت پائی تھی ہم اسے افسوس کھو چکے ہیں جنہوں اپنی جروت و دلیری سے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے تھے غیر مسلموں کے دلوں میں اپنے کارناموں سے اپنا خوف اور روب و دب دبا پیدا کیا تھا وہ ہمارے اباو اجداد ہی تھے لیکن صد افسوس کہ ہم اس عروج پر پہنچی ہوئی امت جو ہے اس کو سنبھال نہیں سکے اور ہم آہستہ آہستہ غلامی کا شکار ہو گئے ہیں اگلا شئر دیکھئے حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شیعتی نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ اب یہاں علامہ فرما رہے ہیں کہ محض اس بات کا دکھ نہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے اس دنیا کی حکومت جو ہے وہ کیوں چھن گئی کیونکہ حکومت اور مال و دولت تو آنی جانی چیز ہے مسلمانوں کی حکمرانی برے صغیر میں قریبا آپ جانتے ہیں کہ آٹھ سو سال تک رہی اور وہی مسلمان قوم محکوم تھی شاعر کہتا ہے کہ یہ مسئلہ نہیں کہ حکومت کس کے ہاتھ میں آتی ہے یا کس کے ہاتھ سے جاتی ہے بلکہ حکومتیں اور روپیہ پیسہ شہن شاہیت یہ تو آنے جانے والی چیزیں ہیں قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک جسے چاہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہے حکومت چھین لیتا ہے مسلمان برسید پاک و ہند میں اگر دوال پذیر ہوئے تو اس کی بہت سی وجوہات تھی جب مسلمان ایش و یاشی کی زندگی میں پڑے انہوں نے اپنا سب کچھ گما دیا شاعر فرما رہا ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کے لیے کتنا وہ عملی نمونے کے طور پر پیش کیا عزیز طالبات اگر ہم اس شیر کا جائزہ لیں تو آج کے عہد میں بھی ہماری نوجوان نصر اپنے اسلاف کی میراست اس کی حفاظت صحیح طور پر نہیں کر رہی کہ حکومت اور مال و دولت یہی سب کچھ نہیں اعلی اخلاقیات اور امت کا اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا یہی اسے عظمت اور عروج بخش رہا ہے اگلے شیر کو دیکھئے مگر وہ علم کے موطی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں دل ہوتا ہے سی پارا اب یہاں علامہ بہت ہی دکھی ہو گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کو نوجوان مسلمان کو مخاطب کرتے ہیں اور بڑے دکھ سے کہتے ہیں کہ اے مسلمان آپ جانتے ہیں کہ علامہ جو ہیں وہ علم کے سلسلے میں تعلیم حصول تعلیم کے سلسلے میں یورپ کا آپ نے سفر کیا اس کی لائبریریوں میں جا کر آپ نے تحقیق کا کام کیا لہذا انہیں معلوم ہوا اور بہت گہرائی سے احساس ہوا کہ مسلمانوں کے اسلاف کی علمی کتابوں پر اہل یورپ کابز ہیں انہوں نے مسلمانوں سے ان کے علمی خزانے لوٹنے کی تگو دو کی اور اس میں کامیاب رہے عظیم مسلم سائنس دان البیرونی ابو الحیشم ابو علی سینہ اور جابر بن حیان کی کتابیں یورپ کے کتب خانوں میں آج بھی موجود ہیں جب کہ مسلمانوں کے ہاتھ اس سے کالی ہیں علامہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اکراس ہوا تھا تو یہاں علامہ جو ہیں وہ علم کے خزانے کو دیکھ کر مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو یاد نوجوان جو ہے اس کو حمت اور حوصلہ عطا کرنے کی کوشش کرتے ہیں آخری شیر دیکھئے یہ جو ہے فارسی دونوں مصرے ہیں اور یہ شیر جو ہے وہ فارسی زبان کے شاعر تاہر غنی جو ہیں ان کا ہے غنی روزے سیاہ پیرے کنا را تماشا کن مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ دیکھیں پیرے کنا یعنی اس بڑھے شخص یعنی جس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام اس میں تلمی بیان کی گئی ہے تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہوا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام کا ذکر اس میں کیا گیا ہے کہ اے غنی دیکھو سیاہ وہ دن کہ کمال یہ ہوا اس بات کو دیکھو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے نور دیدائے اشک ان کی آنکھوں کا نور کیونکہ اولاد حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت یعقوب آپ کی جدائی میں روتے روتے نابی نہ ہو گئے تھے لہذا اشاعر کہتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا نور جو ہے وہ روشن ان چشم زلیخہ رہا وہ زلیخہ کی آنکھوں کا نور بن گیا یہ زمانے کی اونچ نیچ ہے اور دیکھو کہ یہ کیسا عجیب اتفاق ہے علامہ نے یہ جو ہے وہ گرہ لگائی ہے دوسرے شاعر کا شیر یہاں لکھا ہے تو اس کے مثال جو ہے آپ نے وہ مسلمانوں ہی کے لیے دی ہے کہ ان کتابوں کو جب میں یورپ میں دیکھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ زمانے کی ستم ضریفی ہے کہ جو ہمارے مسلمانوں کا علم تھا علم کی روشنی تھی نور تھا وہ یورپی اقوام کے پاس پہنچ گیا ہے شکریہ